سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے کہا مقبوضہ کشمیر عالمی طور پر تسلیم شدہ مت نازہ ہے اور مقبوضہ کشمیر سلامتی کانسل کے ایجنڈے میں شامل ہے وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل میں مسئلہ کشمیر پر بحث کا خیر مقدم کرتا ہے سلامتی کانسل کا مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر غور سنگین حالات کی اکاسی ہے وزیراعظم عمران خان نے کہا مقبوضہ کشمیر کا تنازہ سلامتی کانسل کی قرار دادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے کشمیر کو حق خود درادیت ملنے تک اخلاقی صفارتی مدد جاری رکھیں گے ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل نے مقبوضہ کشمیر کو ایک بار پھر متنازہ تسلیم کرتے ہوئے بھارت سے کرفیو اٹھانے اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے پر زور دیا صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ آئیشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں ایک سو چونسٹھ دن گزرنے کے بعد سلامتی کانسل نے دوسری مرتبہ کشمیر پر بھات چیت کی بحث ایک گھنٹے تک جاری رہی جس میں تمام پندرہ عرقین نے حصہ لیا عرقین کی جانب سے پندرہ اگست کے بھارتی اقدامات کو تناؤں میں اضافے کی وجہ قرار دے دیا گیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے پاکستان بھارت سے دو ترفانہ مذاکرات کے لیے مخلص ہے لیکن بھارت پیچھے ہٹ رہا ہے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے امریکہ میں اقوام متحدہ کی جنرل اسیمبلی کے صدر سلامتی کانسل کے صدر اور جنرل سیکیٹری سے الگ الگ ملاقاتیں کی ان ملاقاتوں میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا شاہ محمود قریشی نے اپنی ٹویٹ میں کہا ہے گزشتہ پانچ ماہ کے دوران پاکستان کی درخواست پر چین کی حمایت کے باعث اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کے ارکان کو دوسری مرتبہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی الیکشن کمیشنل نے گوشواروں کی تفصیلات جمعانہ کرانے پر تین سو اٹھارہ عرقین پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کی رکنیت موتل کر دی موتل شدہ پارلیمنٹریز اسمبلی اجلاس اور قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکتے اس کے متعلق الیکشن کمیشن نے پارلیمنٹ اور چاروں صوبائی اسمبلیوں کے سیکیٹریز کو اگہ بھی کر دیا الیکشن کمیشن کے مطابق قومی اسمبلی کے ستر اور سینٹ کے بارہ عرقین کی رکنیت پنجاب اسمبلی کے ایک سو پندرہ سندھ اسمبلی کے چالیس کے پی کے اسمبلی کے ساٹھ اور بلوچستان اسمبلی کے اکیس میمبران کی رکنیت موتل کی گئی مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے حکومت سے وفاقی وزیر فیصل وارڈا کے استیفے کا مطالبہ کر دیا ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب نے اپنے بیان میں کہا فیصل وارڈا نے عمران خان کے حکم اور ہدایت پر گھٹیا حرکت کی ان کی حرکت پر عمران خان اور پوری کابینہ کو شرمانی چاہیے اتنا وقت گزرنے کے باوجود کاروائی نہ ہونا ثبوت ہے کہ عمران خان کے حکم پر یہ حرکت ہوئی انہی کے دباؤ پر فیصل وارڈا کی بے نامی جائے دار پر نیب کا کوئی ایکشن اب تک نہیں ہوا